اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیمائیوں سے بچائے آمین سمہ آمین تو یہ ہے صبح کا ٹائم آیان اچھا آیان صبح ہو گئی ہے گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ اور ہم تم بھی اٹھ جاؤ آن لائن کلاس سے تمہاری جلدی اٹھو آج میں صبح کے ٹائم کافی جلدی اٹھ گئی تھی 11 کلوک بچ رہے تھے اور یہ بھی آن لائن کلاس کا کمال تھا کیونکہ تیچر کا جو ہے وہ رات کے وقت میسج آیا تھا کہ کل آپ لوگ کی جو ہے وہ آن لائن کلاس ہوگی 11 سے لے کے 12 تک تو اسی میں آج جلدی اٹھ گئی ہوں تو ابھی یہ آیان واش رونگ ہے اور یہ برش کر رہے ہیں ماما کچن میں ہے اور میں روم کو سیٹ کریوں بلانکٹس وغیرہ کو فولڈ کریوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم سب پڑھنے بیٹھ آئیں گے کیونکہ میں یہ آن لائن کلاس 11 سے 12 ہے اور ہم کی 12 30 سے لے کے 1 30 تک اور آیان کا موسٹی کام جو ہے وہ آن لائن ہی آتا ہے اور ورکشیٹس تو یہ سب کچھ وہ خود ہی بیٹھ کے کرتا ہے موسٹی اس کے آن لائن کلاسز نہیں ہوتے ایک تو ہم سب بریکفست سے بہت تنگ آگے ہیں کبھی کبار ہم ٹوست اور یہ بوئل ایک کھا لیتے ہیں تو کبھی کبار فرنچ ٹوست اور ویڈ میں ایک بار پراتے تو یہ سب کچھا کھا کے جو ہے وہ ہم ابھی بھول بھی ہو گئے ہیں تو اس لیے ہم جو ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریسیپیز جو ہے وہ ٹرائے کرتے ہیں بریکفست میں جیسے کبھی کبار سیویلز یا کبھی اوٹ میل ہم سب کھا لیتے ہیں تو ہمارا ناشتہ جو ہے وہ ہر ایک دن بہت ڈیفرنڈ ہوتا ہے لیکن موسٹی ہم ٹوست اور اوملیٹ ہی پسند کرتے ہیں اپنے ناشتے میں اور آیان اور ارحم کا جو ہے وہ آج کے لیے ہی ناشتہ ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ بریک پہ جو ہے وہ نیوٹیلا لگا کے ساتھ میں دودھ پی لیتے ہیں تو پتہ نہیں لوگ بور نہیں ہوتے ایک ناشتہ کر کر کے اگر میں ایسا کروں تو میں بہت جلدی بور ہو جاتی ہوں اور بریک کو جو ہے وہ ماما بٹر کے ساتھ سیکھ لیتی ہیں اور پھر یہ لوگ کھا لیتے ہیں ابھی بابا بھی باہر سے آگے ہیں اور وہ کچھ چیزیں لے کر آئے ہیں جو کہ گھر میں یوز ہونے والی چیزیں ہیں اور ہمارے گھر پہ جو ہے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس دن ہم نے نیوز میں سنا تھا کہ یہاں پہ 24 آرز لوگ ٹاؤن ہوگا اور پھر ہمیں بعد میں پتا چلا کہ دوبئی میں ہے ایسا تو ماما نے کہا کہ اللہ نہ کرے ایسا یہاں بدابی میں ہو کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ ہر ایک ٹائم کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ضرور چاہیے ہوتی ہے تو خیر یہ بابا سمان لے کر آگے اور ہم نے جو ہے وہ آن لائن کام افنا کر لیا تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سب جو ہے وہ بیڈمنٹن کھیلیں کیونکہ ہم بہت بور ہو رہے ہیں آج کل اور اس لئے ہم نے سوچا کہ ہر ایک دن جو ہے وہ ایسے انڈور ایکٹیوٹیز جو ہے وہ ہم کیا کریں تاکہ ٹائم جو ہے وہ جلدی پاس ہو کیونکہ آج کل جو ہے وہ ٹائم بلکل بھی پاس نہیں ہو جو جو ایکٹیوٹیز ہم لوگ باہر کھیلا کرتے تھے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ وہ سب جو ہے وہ ہم گھر پہ کھیلا کریں اور الحمدللہ اچھا ٹائم گزر گیا آدھا گھنٹا جو ہے وہ ہم نے بیڈ منٹن کھیلا بہت مزایا لیکن چھت جو ہے وہ ہمیں بار بار ڈسٹرپ کرا تھا کیونکہ شیٹر کاؤک جو ہے وہ چھت پر بار بار لگ رہی تھی اور خیر ہم نے اچھا ٹائم سپین کیا اور آگے جا کے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور ایکٹیویٹی شیئر کروں گی تو وہ بھی ہم نے رات کے وقت جو ہے وہ کھیلا تھا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کوئی باہر تو نہیں جا سکتا اس لئے ہم گھر پہ ہی جو ہے وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگ بھی بہت رو رہے ہوں تو ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیا کریں بہت اچھا ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے فیملی سب مل کے تو بہت مزا بھی آتا ہے پتہ نہیں آخر کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا اللہ کرے پہلے جیسے سب کچھ نارمل ہو جائے آمین اور یہ فرائیڈے کا دن تھا اور ہم نے بنایا تھا کابلی پلاؤ تو ابھی اس کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے پریشور ککر میں جو ہے وہ ہم نے ٹو آنینز کے بڑے بڑے پیسز لیا ہے اور فائف ٹو سیکس لیسن کے جوے اور ون انچ ادرک کا ٹکرا اس کے لئے جو ہے گوش کے بڑے بڑے پیسز یوز ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ نہیں تھے تو اس وجہ سے ہم یہ گوش یوز کہہ رہے ہیں اور یہ گوش جو ہے وہ ون کے جیسے تھوڑا کم ہے اس کو اب ہم پریشور ککر میں گوش کرنے تک پکائیں گے اور یہ پریشور ککر کا جو لیڈ ہے اس کا ہینڈل جو ہے وہ ٹوٹ گیا ابھی تک ہم نے وہ بائے نہیں کیا تو ابھی ہم کابلی پلاؤ کے لئے مسالے ریڈی کر رہے ہیں تو ون ٹی سپون کالا زیرہ ہے ون ٹی سپون نارمل زیرہ فور گرین کارڈمومز ٹو پیس سینمن سٹک تھری وے لیوز فور بلیک کارڈموم ہاف جیفل آدھا پھول جیویٹری کا ہے اور ان سائی چیزوں کو جو ہے وہ اہم اچھی طرح پیس لیں گے کیارٹس جو ہے وہ گھر پہ نہیں تھے وہ فنش تھے تو اس لئے باہر سے لے کر آئے ہیں اور یہ والے کیارٹس جو ہے وہ بہت سخت ہیں ساتھ میں ہم نے چاولوں کو بھی سوک کیا پانی میں تو ابھی ہم گاجن کو جو ہے وہ باری باری کٹ کریں گے لمبے لمبے شیپ میں تو ابھی ہم پلاؤ بنانے لگے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ کے قریب اوئل لیا ہے اور ٹو آنینز جس کو لائٹ براؤن کیا اور ٹو ٹو ٹری کے قریب گرین چیلیز ہیں تو اوریجنل ریسپی میں جو ہے وہ گرین چیلیز نہیں ڈالے جاتے لیکن ہمیں جو ہے وہ پھیکا پھیکا نہیں پسند اسپیشلی مجھے مجھے سپائسی فوڈ بہت پسند ہے تو اس لئے ماں نے جو ہے وہ میرے لئے یہ گرین چیلیز آٹ کیے ہیں تو گوشت جو ہے وہ ہمارا گل گیا چاولوں کو جو ہے وہ ہم نے آدھا گھنٹے پہلے سوک کیا تھا تو اس لئے اس میں جو ہے وہ ہم کم پانی یوز کریں گے تو ساتھ میں ہم نے کیارٹس کو بھی بوائل کیا اور ابھی کیارٹس کو جو ہے وہ پکائیں گے گھی میں تو ون ٹیبل سپون کے قریب ہم نے گھی لیا ہے ون ٹیبل سپون شگر اور چند سیکنڈ کے لئے پکائیں گے اچھی طرح سے کیارٹس کو جو ہے وہ ہم نے ہاف کپ کرنا ہے زیادہ کپ نہیں کرنا پھر اچھا نہیں لگے گا اور ابھی ہم نے چاولوں کا جو ہے وہ لیڈ اوپن کر لیا تو چاولوں میں جو ہے وہ بہت کم پانی رہتا ہے تو ابھی اس وقت جو ہے وہ ہم گوش اس میں آٹھ کر لیں گے ساتھ میں یہ پکائے ہوئے جو کیارٹس ہیں تو وہ بھی ہم نے اس میں آٹھ کی ہے تو اس کو جو ہے وہ ایٹ منٹس کے لئے دم پر رکھیں گے یہ کابلی پلاو جو ہے تو اس کی فرمائش جو ہے وہ بابا نے کی تھی بابا اور ایان کو کابلی پلاو بہت پسند ہے ویسے فرائڈے کو تو ہم موشلی بریانی بناتے ہیں لیکن اس بار جو ہے وہ بابا نے فرمائش کی تو بھر ماما نے یہ کک کر لیا تو یہ دیکھیں ہمارے مزدار چاول جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں اور ابھی ہم اس کو سرف کر لیں گے تو مجھے تو بھیکے چاول نہیں پسند مجھے سپائسی چیز پسند ہے جیسے میں نے پہلے آپ لوگ کو بتایا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اپنے لئے چٹنی بھی بنائی تو چٹنی میں جو ہے وہ پودینہ یوس کیا دھنیاں ٹومیٹو اور بہت سائے چیلیز تو یہ چٹنی جو ہے وہ ہماری تیار ہو گئی تو بہت ہی سپائسی چٹنی تھی اور اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے کابگی پھلاو بہت مزدگا لگا اور اوپر سے جو ہے وہ لیمن بھی سکویز کیا چٹنی کے اوپر تو اگر آپ لوگ بھی میری طرح سپائسی پود لور ہیں تو آپ لوگ بھی اسی طرح کی جو ہے وہ چٹنی بنائیں اور کھائیں انجوئے کریں بہت ہی مزدگے چاول جو ہے وہ مجھے لگے ہیں اور بابا کو جو ہے وہ پھیکے چاول اور ایسی چیزیں بہت اچھی لکھتی ہیں تو ماما موسٹلی ان کے لیے ایسی بناتی ہیں اور کبھی کبار بابا ہمارے لیے سپائسی پود بھی کھا لیتے ہیں ایوننگ ٹائم میں آج ہم سب کا مود ہوا کہ ہم جو ہے وہ اوریو کپکیکس بنائیں گے تو اوریوز جو ہے وہ ماما ویسے ٹو باکسز لے کر آئیں تھی لیکن بہت کم رہ گئے تھے کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ کبھی کبار اوریو مرشک اپنے لیے بنا لیتے ہیں اور ہم خود ہی بناتا ہے اور تو اس لیے بہت کم رہ گئے ہیں فائف پکٹس ہیں شاید یہ دیکھیں گیس ٹوف کا حال تو یہ سارا نیچے سے جل گیا کیونکہ ماما جب کابلی پلاو بنا رہی تھی تو یخنی جو ہے وہ نیچے گیر رہا تھا اور یہ سارا نیچے سے بلیک ہو گیا تو ابھی اس کو صاف کریں گے تو یہ اوریوز جو ہے وہ ہم نے فائف پکٹس لیے ہیں اور ابھی اس کو جو ہے وہ چاپر میں چاپ کریں گے اور نیکسٹ ہم نے اس میں ون کپ کے قریب ملک یوز کیا ہے تاکہ اچھا سا سمودھ سا مکشر جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو جائے تو یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سمودھ مکشر جو ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے تو اس مکشر سے جو ہے وہ فائف کپککس ہمارے بن گئے تھے تو یہ کپکک مول جو ہے وہ میں نے لیا ہے اور اس میں میں یہ بیٹر جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں تو اس ریسپی میں جو ہے وہ اور کچھ یوز نہیں ہوتا صرف ککیز اور ملک ہے میدہ ایگز اور شکر یہ سب کچھ یوز نہیں ہوا کیونکہ اوریو ککیز جو ہے وہ آلریڈی سویٹ ہوتے ہیں تو ابھی میں نے یہ دیری ملک کا چاکلیٹ لیا ہے آپ کوئی بھی چاکلیٹ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو میں ملٹ کروں گی تو اس کے لیے میں نے پانی کو گرم کیا اچھی طرح کیسے پھر ماما نے مجھے لاس میں بتایا کہ آپ نے چاکلیٹ کو کیوں ملٹ کیا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا اس کے کیوبز جو ہے وہ بیٹر کے اندر ڈال دیتی تو سیم ویسی ہوتا تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ میں اگر ایسے کر لیتی تو اتنا لمبا پروسیجر جو ہے وہ نہ ہوتا تو ابھی یہ چاکلیٹ جو ہے وہ ہمارا ملٹ ہو چکا ہے اور اس کو میں بیٹر کے اندر اسی طرح ڈال رہی ہوں جیسے آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے اور اس کو ہم ابھی بیک کریں گے تو اون کو جو ہے وہ ہم نے پری ہیٹ کیا تھا ٹین منٹس کے لیے اور یہ دیکھیں ہمارے کپکیکس جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں اور یہ بہت جلدی بن گئے تھے صرف دس منٹ میں بن گئے تھے یہ بہت زیادہ مزے کے بنے تھے تو ارہم اور ایان نے جب ٹیسٹ کیا تو ایان نے بتایا کہ آپ زیادہ بنا لیتی کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ اوریو کے کپکیکس بہت کم تھے آپ نے ہی سارے کھا لیے تھے کیونکہ ایان کو بہت زیادہ اوریو کپکیکس جو ہے وہ پسند ہے شاید سب بچوں کو پسند ہے ابھی ماما جو ہے دوسرے ٹائپ کے کپکیکس جو ہے وہ بنا رہی ہیں ایان کے لیے کیونکہ ایان نے بتایا کہ مجھے اوریو کے کپکیکس جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے لگے ہیں تو یہ بسکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ اس سے جو ہے وہ ایک اچھا سا بیٹر بنائے اس کو بھی ہم نے سیم طریقے سے گرائم کیا اس میں بس یہ ایڈ کیا کوکو پاوڈر تاکہ چوکلیٹی چوکلیٹی سا بن جائے کیونکہ ایان کو چوکلیٹ بہت پسند ہے اور ہم نے سوچا کہ ایان کو جو ہے وہ پرانگ کرتے ہیں کہ یہ کوکیز جو ہیں وہ اوریو کے ہیں اگر آپ کے پاس بھی گھر پر کوئی بسکٹ پڑے ہوئے ہوں تو آپ بھی اسی طرح جو ہے وہ کپککس بنائیں تو ابھی میں نے یہ کپککس مول میں جو ہے یہ بیٹر ڈال دیا ہے اور اس کو اون میں ڈال دیں گے تاکہ یہ بیک ہو جائے اور اون کو ہم نے پہلے 10 منٹس پہلے پری ہیٹ کیا تھا بیٹر کے اندر جو ہے وہ ہم نے چوکلیٹ کیوب ایک ایک کر کے ڈال دیا ہے اور ابھی ہم اس کو بیک کر لیں گے اور یہ کافی جلی بن گئے تھے 10 منٹس میں یہ سارے بن گئے تھے ابھی ماما جو ہے وہ سٹوف کو اچھی طرح صاف کر رہی ہیں تو اس کے اوپر یہ سٹین کے اوپر جفٹ ڈالا اور اس کو اچھی طرح واش کریں گی اور تھوڑا سا سٹین جو ہے وہ رہ گیا تھا لیکن آہستہ آہستہ یہ چلا جاتا ہے خود بخود جب آپ اسے جو ہے وہ ڈیلی واش کریں تو یہ دیکھیں سٹوف جو ہے وہ ہمارا بالکل کلین ہو چکا ہے اور کپککس بھی جو ہے وہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور ابھی میں نے ایان کو بلائیا اور اس کو کہا ہے کہ یہ دیکھو اوریو کوکیز سے جو ہے وہ میں نے کپککس بنایا آپ کے لئے تو ابھی یہ آگیا یہ دیکھیں ابھی مفن تھیپ آگیا ہے اس کو مفنز بہت پسند ہے ہے نا ہاں اس کو میں بارے نکالتی ہو مو گرم ہے یہ ایلویہ آپ کا کپککک ہے اور یہ ہے فورک ہماری ہماری وہ کٹوں فورپ अکٹوں کٹوں 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 کٹ میں کا چاہامر داخ climbs آئے ہماری اچھا 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 دونوں چلو بھی ہارڈن سیکھ کے پوگم کھلتے ہیں کمان آرہ 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 ہا دا ٹھا آرہ نظر آرہ آرہ واقع طاگ آرہ آرہ اب صحیح ہے؟ نہیں پھر بھی میں کرنا ملوں بس 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 یہ دیکھ رہا ہے ہم یہاں پہ بیٹھ گیا اور وہ ہمارے ساتھ ہائیڈن سیک نہیں کھیل رہا تو چلیں ابھی ماما ہمیں ڈھونے گی دروازے کے پیچھے کوئی نہیں ہے بیٹھ کے نیچھے دیکھوں یہاں پہ بھی نہیں ہے بیان یہاں پہ رہے کے نہیں ہے دروازے کے پیچھے یہاں پہ بھی نہیں ہے دے بہتر نیچھے ہم لوگ ہائیڈن سیک کھیل رہے تھے اور ہمیں واقعی بہت زیادہ مزا آیا ہم نے بہت انجوئی کیا حالانکہ ارہم بھی چلا گیا تھے لیکن پھر بھی ہم نے بہت زیادہ انجوئی کیا اور ابھی ماما یہوالی گیم کھیل رہی ہیں تو آج کل یہ گیم ہم نے بائی کیا ہے تو ہمیں یہ گیم بہت پسند ہے اور سبھی آئی پیڈ پر یہ گیم کھیلتے رہتے ہیں اور کل میں آپ سب کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے والی تھی لیکن نہیں کرسکی اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے کل میں بہت زیادہ روئی تھی اصل میں کل میں اشار لیا اور اس کے بعد میں آگئی روم میں اور مجھے کافی گرمی لگ رہی تھی کیونکہ میں موسٹلی گرم پانی سے نہاتی ہوں اور جب میں روم میں آئی تو میں نے فل ایسی کو ٹرن آن کیا ماما جب ہوتی ہے تو وہ مجھے الاؤ نہیں کرتی وہ کہتی ہے کہ آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے بعد جو ہے وہ آپ ایسی کو ٹرن آن کیا کرو کیونکہ آپ گرم پانی سے نہاتی اور پھر اچانک سے تھنڈے روم میں آجاب تو وہ سیف نہیں ہے لیکن ماما جو ہے وہ ارحم اور ایان کو جو ہے وہ نیچے لے کر چلی گئی تھی کیونکہ یہ کافی بور ہو رہے تھے گھر پر تو ماما نے سوچا کہ ان کو جو ہے وہ نیچے لے کر جائیں تو یہ لوگ چلے گئے تھے اور میں یہاں روم میں بیٹھی تھی اور مجھے اچانک سے سانس نہیں آ رہی تھی اور نمونیا ٹائپ کا ہو گیا تھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور لنگز میں جو ہے وہ بہت تکلیف ہو رہی تھی تو اس کے ایک گھنٹے بعد جو ہے وہ مجھے فیور بھی ہو گیا تو ایان اور ارحم جو ہے وہ میرے پاس آ کے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کو وہ بیماری ہو گی ہے کیونکہ اس بیماری میں جو ہے وہ ہائی فیور ہو جاتا ہے اور آپ کی تربیت خراب ہوتی ہے تو میں بہت زیادہ رو پڑی اور ماما نے پھر ارحم اور ایان کو خوب ڈانٹا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو تو بابا کو ماما نے جلدی سے کال کی اور بتایا کہ آپ جلدی سے آ جائیں تو بابا بتایا کہ وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف منٹس کے بعد گھر آئیں گے اس دوران ماما نے ایک ہماری فیملی ڈاکٹر ہے تو وہ یہاں پہلے ابودابی میں رہتی تھی اور وہ ڈاکٹر ہے تو ان کو کال کی اور اب وہ شارجہ میں رہتے ہیں تو ان کو میری کنڈیشن کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر نے پھر مجھے ماما کو کہا کہ میں نے آئیشہ سے بات کرنی ہے تو میں نے پھر ان سے بات کی اور اپنا سب کچھ باتایا کہ میں ساتھ کیا ہوا ایک سیکٹرہ ایک سیکٹرہ تو انہوں نے بتایا آپ کو چاہید نمونیا ہو گیا کیونکہ آپ گرم پانی سے نہائی اور پھر ڈائریکٹ تھنڈے روم میں آئی تو اس وجہ سے آپ کو یہ سائی پرابلمز فیس کرنی پڑی تو آپ یہ میڈیسن کھائیں تو میں نے پھر وہ میڈیسن کھا لیا تھا اور پھر الحمدللہ رات کے وقت میں بلکل ٹھیک ہو گی تھی رات کو پھر میں نے ایک اور ٹابلٹ کھائی تو صبح الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہو گی تھی ڈاکٹر نے کال کی اور میں طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ میں بلکل اب ٹھیک ہو گی ہوں تو اب اگر ہم بیمار بھی ہو جائیں تو ہمیں یہ ٹنشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ بیماری تو ہمیں نہ لگ گئی ہو تو بس اللہ پاک سب کو اس مسئیبت سے بتائے آمین اور یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو اچھا لگو تو میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ولوگ کیسا لگا till then take care and اللہ حافظ stay safe stay home اور دعا میں ہم سب کو ضرور یاد رکھے گا